ہندوستان کے ایک مسلمان لیڈر نے اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا ہے کہ غیر مسلم کا جو شیولنگ ہے وہ اور بیت اللہ میں جو حجر اسود ہے دونوں ایک ہی چیز ہے یہ انہوں نے کہہ دیا لوگوں نے پوچھا ہے کہ بتائیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے جواب انرد ہے کہ شیولنگ کیا ہے کیسے ہے ہمیں تو اس کا پتا نہیں ہے لیکن اس کی تصویر دیکھنے سے پتا لگتا ہے کہ یہ حضرات ان کو پوجتے بھی ہیں اور اسے مدد بھی مانتے ہیں شیولنگ سے جبکہ مسلمانوں کے یہاں تین فرق ہے پہلی بات تو یہ ایک پتھر ہے جو جنت سے لائے گیا ہے یہ خدا کا جز نہیں ہے کسی کا جز نہیں ہے یہ بلکہ یہ ایک پتھر ہے اور جنت سے لائے گیا ہے ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے صرف یادگار کے لیے بیت اللہ میں ایک فرق یہ ہے دوسرا ہے کہ ہم اس کی پوجا نہیں کرتے اس کی عبادت نہیں کرتے اور اس سے مدد بھی نہیں مانگتے ہم غیر مسلم شیو حضر کے شیو کا تو پوجا بھی کرتے ہیں سنا عبادت بھی کرتے ہیں مانگتے بھی ہیں ہم نہیں مانگ سکتے یہ شرک ہے اور یہ جو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ مزاروں پر لوگ پوجا بھی کر لیتے ہیں مزار والے کا اور مانگ بھی لیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے ان کا پر تو صرف فاتحہ پڑھنے کے لیے اور میت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا مانگنے کے لیے نہیں کہا ہے حرام ہے شرک ہے یہ تو یہ تین فرق ہو گیا البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے جیسے ماں اپنے بچے کو چوم لیتی ہے اس سے مدد نہیں مانگتے اور اس کی پوجا بھی نہیں کرتے بلکہ چوم لیتی ہے شوق میں ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے اس لیے ہم بھی اس کو کبھی کبھار تواف میں چوم لیتے ہیں یہ تین فرق ہو گیا میں ایک روایت پڑھ کے سنا دیتا ہوں بخاری شریف نمبر ہے 1597 حضرت عمر نے فرمایا کہ پتھر حضرت عصبت میں جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو نفع نقصن نہیں دے سکتے نہیں صرف حضور کو میں نے دیکھا ہے چومتے ہوئے تمہیں چوم لیتا ہوں تمہارے یہ وہ ایک پتھر ہے اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ کو حرد نہیں ہے ہم جو پوجا کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں وہ صرف خدا کی اسی کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اسی سے ہم مانگتے بھی ہیں مسلمان میں یہ فرق ہے کسی اور کی پوجا کرنا یا کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور سے مانگنا ضروریات یہ جائز نہیں ہے یہ شرک ہے یہ تین فرق ہو گیا ایک تو ایک پتھر ہے یہ دوسرا ایک ہم اس کی پوجا نہیں کرتے ہیں اور تیسرا ایک اس سے ہم مدد نہیں مانگتا جبکہ غیر مسلم ان کو شاید پوجا بھی کرتے ہیں اور اس سے مانگتے بھی یہ فرق ہے اس کا خیال لکھنا چاہیے ہمارے لیڈروں کے عقید ایک مسئلہ ہے اور اہم چیز ہے اس کا خیال لکھنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ